ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ہزار میٹس کی کسٹنز کی سٹ کی یہ آپ کا اس کے پہلے ہم نے اس کے ایک دو سٹ کروا کے رکھا ہے تو جن لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں وہ ہمارے چینل کے ویڈیو لسٹ میں زاخر ضرور سے ضرور دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے کسٹنز ضرور سے ضرور پوچھے جائیں گے تو چلیے سرو کرتے ہیں سبھی کسٹنز کو سب سے پہلا سوال ہے سوال نمبر ایک اے اور بی کے ویتن کا یوگ پچیس ہزار روپے ہے وہ اپنے ویتن کا پچھتر پرتیسط خرچ کر دیتے ہیں ان کی بچت کا انوپات چودہ انوپات گیارہ ہے روپے میں ان کے ویتن کا پتہ لگائی ہیں کہہ رہے کہ دو لوگ ہیں ہمارے پاس ان کے ویتن کا یوگ دے کے رکھا ہے پچیس ہزار کہہ رہا ہے وہ اپنے ویتن کا پچھتر پرتیسط خرچ کر دیتے ہیں اور ان کی بچت کا انوپات بھی آپ کو دیکھ کے رکھا ہے تو ان کے ویتن کا پتہ لگائیں تو چلیئے دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا سب سے پہلے بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ کن کن چیزوں کو دیکھا ہم نے دیکھا کہ دو لوگوں کی بات ہو رہے ہیں ا اور ب کی اور ان کے جو بچت کا انوپات ہے وہ چودہ انوپات اگیارہ ہے اب ہمیں اتنا چیز تو پتہ ہے کہ ان کے بچت کا انوپات ہے چودہ انوپات اگیارہ اور دونوں جو ہے اپنے بجت کا 75% خرچ کر دیتے ہیں یعنی بجاتے ہیں کتنا تو 25% تو 25000 کا 25% وہ بجاتے ہیں یعنی کہ وہ بجاتے ہیں 6250 روپے 6250 روپے دونوں مل کے بجاتے ہیں اور یہاں پہ اگر ریشیو کی بات کر رہے ہیں اس طریقے سے یعنی وہ بجاتے ہیں 25 یونٹ تو یعنی کہ 25 یونٹ جو باقی ہے یہاں پہ وہ 6250 روپے کے برابر ہے تو ایک یونٹ ہو جائے گا کتنے کے برابر تو 6250 divided by 25 کے برابر یعنی کہ یہ آپ کا 2500 کے برابر ہو گیا اب 2500 کے برابر آ گیا تو ایک ہی بجت کتنی ہو گئی تو 14 گناہ 2500 ہم کریں گے تو 25400 اور ادھر 25 لیں گے تو اس طریقے سے یہ آپ کی 3500 اور 11 گناہ 2500 کرتے ہیں تو 2750 روپے اب یہ دونوں کا بجت آ گیا اب دونوں کا بجت ہمیں پتہ ہے اور ہمیں نکالنا ہے کیا ان کے بیتن تو ان کے بیتن ہم آسانی شے نکال سکتے ہیں اگر 3500 روپے بچاتے ہیں تو وہ کماتے ہوں گے کتنے تو کیونکہ وہ 25% ہی بچا پاتے ہیں یعنی کہ اگر ایک ہی بات کرے تو 3500 کا وہ 25% بچاتے ہیں تو 3500 گناہ 100 بٹا 25 ان کا جو ہو جائے گا کمائی ہو جائے گا تو یہ آپ کا overall 14000 روپے آئے گا جبکہ بی کی بات کرتے ہیں تو اب ہم 2750 گناہ 100 بٹا 25 کرتے ہیں تو یہ آپ کا overall آ گیا کتنا تو یہ آپ کا آ جائے گا یہاں پہ اگر ہم اسے calculate کرتے ہیں تو یہ ہمارے 11000 ہو جائے گا یعنی کہ آپ کا option نمبر بی میں ہو گیا آپ کو یہاں پہ جو ہے اسے options ابھی بنا سکتے تھے کہ اگر ہمارے پاس 15000 اور 10000 ہیں تو ہم 15000 کا اگر دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پیس کے expenditure نکالیں گے 75% سے اس کے بعد ratio دیکھیں گے 14.11 آتا ہے کنے ان کے بچت کا آپ کا نکل سکتا تھا next ہے سوال نمبر دو time and work کا question ہے کہہ رہا ہے یدی 10 پروس 8 دن میں ایک نہر کی خودائی کر سکتے ہیں تو 15 پروس اس کاری کو پورا کرنے میں کتنا سمیہ لیں گے کہہ 10 پروس جو ہیں وہ 8 دن میں کرتے ہیں تو 15 پروس کتنے میں کرتے ہیں تو 10 گناہ 8 divided by 5 تو یہ آپ کا ہو گیا 8 دنی 16 سوال یہاں پہ 15 پروس اس کام کو کتنے دنوں میں کریں گے تو 15 تھا 5 دونا 10 5 تھی ہے 15 تو 8 دونا 16 وٹا 3 دنوں میں تو یہ آپ کا overall 5.33 days میں کر لیں گے option number D اب دیکھتے ہیں next question ہے سوال نمبر 3 یہ دی نمبر 3 6 7 X 11 15 19 20 25 28 آروہ کرم میں ہیں اور ان کا مادہ 15 ہے تو X یاد کریں یہ آپ کے آروہی کرم میں اور ان کا مادہ 15 ہے مادہ مطلب ہوتا ہے average تو اگر ہم ان سبھی کا sum کرتے ہیں تو یہ ہمارا 134 پلس X آئے گا اب یہاں پہ سنخیائے کتنی تھی تو سنخیائے ہیں آپ کی 10 یہ برابر ہے کس کے تو 15 کے اب آپ پسانی سے نکال سکتے ہو X کی value 134 پلس X equal to 150 تو X equal to ہمارے کتنا ہو گیا تو یہ ہمارا ہو گیا 16 آپ کا option نمبر D میں چلا جائے گا سوال نمبر 4 یہ دو انکوں کی دو سنخیائوں کا گننفل 260 ہے اور ان کا لسہ 180 ہے تو سنخیائے کیا ہوگی اسے بنانے کے تو بہت سارے طریقے ہیں ایک تو آپ یہ جو دونوں سنخیائے ہیں اسے گننفل اور ان کا لسہ چیک کر سکتے ہو یا پھر اس کا طریقہ کیا ہے 160 گننفل ہے اور لسہ 180 ہے تو سب سے پہلے ہم ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں یہ آپ HCF دے دیا اب HCF 12 ہے اور LCM 18 18 دے کے رکھا ہے اب آپ دیکھو کہ اگر HCF 12 ہے اور LCM 180 ہے تو ایسی کون سنخیہ دے سکتی ہے ان options میں 36 اور 60 آپ ان دونوں کا 72 اور 30 کا دیکھتے ہیں تو HCF کی بات کروگے تو HCF 12 نہیں بلکی 6 آئے گا کیونکہ جو بھی ہونا چاہیے 12 سے cancel ہونا چاہیے اور 36 اور 62 12 سے ہو رہے اس میں بھی نہیں ہو رہے تو option number B 3 دونوں 6 6 3 8 8 99 78 کی بات کرتے ہیں تو 23 6 8 3 6 8 2 3 3 13 تو HCF ہو گیا 2 سے 2 3 3 2 multiply by 3 تو HCF ہو گیا 6 option number C سوال 6 ایک پرکچھا میں 25 سوال ہیں پرتیک صحیح جواب کے لیے 4 انک دیا جاتا ہے اور ملا تو اس کے کتنے سوال صحیح ہوں گے ایک پرکچھا میں 25 سوال ہے پرتیک سوال کے لیے کتنے انک دی جاتے ہیں تو 4 انک تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اگر مان لیتے ہے کہ اس نے صحیح جواب دیا ہوگا x تو اسے 4 انک ملیں گے اور پرتیک غلط 70 انک کے اب اسے کیلکولیٹ کریں تو 4 x 25 50 minus 2 x 70 تو 2 x equal to 120 x کی value sorry یہاں پہ 4 x minus یہاں پہ نہیں ہوگا minus plus ہو جائے گا 4 x 6 x 6 x 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 y y y y y y y y y ہے کہ اس طریقے کی questions نہیں آتے ہیں بٹ یہ آپ کے previous year میں آئے ہوئے ہی question ہے ایسا نہیں ہے کہ میں خود سے ڈالی ہوں یہ سارے question جو میں نے آپ کو یہاں پہ دیا ہے وہ previous year میں آئے ہوئے ہیں تو exam میں ہوتا کیا ہے کہ بس تھوڑا سا آپ کو change کر دیتا ہے آپ کو اس کے بعد same to same questions آپ سے پوچھ لیے جاتے ہیں بس تھوڑا سا changing دے دی جاتی ہے numbers ہی اور لگ بگ same ہوتے ہیں تو 5,3,8 y plus 11 کس کے براور ہو گیا تو 15,45 تو 8 y equal to ہمارا ہو جائے گا کتنا تو 34 تو y کی value ہو گئی 34 divided by 8 یعنی 17 divided by 4 تو 4.25 آپ کی answer آگئی option number B سوال number 8 جیمز دوارہ گنیت بگیان اور اتحاس میں پراپٹ کیے گئے انکوں کا عوصت نباس ہی ہے یعنی اس کے بھاشا کے انکوں کو بھی جوڑ دیتے ہیں تو عوصت گھٹ کر 88% دو پاچ ہو جاتا ہے تو بھاشا میں اس کے دوارے پراپٹ کیے گئے انک کتنے ہو گئے 3 ڈیسے ہو کی انک تو اس کے پاس پہلے سے ہی ہے کتنی 89 گناتی یعنی 266 جس میں بھاشا کے انک کو بھی اگر ملا دیتے ہیں 88% دو پاچ میں 4 سبزیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ عوصت جو ہوتا ہے 88% دو پاچ کا ہوتا ہے یعنی اس کا سم ہوتا ہے 353 تو بھاشا کے انک کتنا ہو گیا تو 353-267 تو یہ آپ کہا جائے گا 86 option number C سوال number 9 دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے انکیتہ 40 میٹر لمبائی اور 38 میٹر چوڑائی والے ایک آیتاکار کھیت کے کونے پر کھڑی ہے یہ دی انکیتہ کیول وکرن کے ساتھ دوڑتی ہے اور پڑا دمبیک بندو پر باپس آ جاتی ہے تو انکیتہ دوارا کل کتنی دیری تیئے کی گئی ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ ایک آیتاکار میں ہے اس طریقے سے اور وکرن پر دوڑتی ہے تو وکرن پر دوڑے گی تو اسے کتنے ڈسٹنس کور کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے تو لمبائی چوڑائی ہم نے دیکھ لیے 40 اور 38 ہے وکرن کا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں وکرن کی لمبائی کیونکہ ہمیں سب سے پہلے یہ لمبائی پتہ ہونا چاہیے تو سکوائر روٹ آف لسکوائر پلس بسکوائر یعنی سکوائر روٹ آف چالیس کا سکوائر پلس یہاں پہ ہمارا کتنا ہو جائے گا تو یہ جو بھی آپ کے یہاں پہ کشن میں تھے اگر 38 تھے تو 38 کا ہال سکوائر اب آپ اسے چیک آٹ کروگے تو 1600 پلس 38 کا ہال سکوائر اس طریقے سے کروگے تو یہ آپ کا جو بھی آئے گا اس کے بعد کیونکہ یہ وہاں پہ جا کے باپس لوٹا ہے تو اس میں ہمیں دو سے گنا کرنا پڑے گا نیکسٹ ہے سوال نمبر دس دو دھناتماک پورنانکو کا گنا نفل تین سو پچھتر ہے جب ایک سنکھیا کو دوسری سنکھیا سے بیوازت کیا جاتا ہے تو پانچ بٹا تین بچتا ہے تو سب سے چھوٹی سنکھیا کیا پتہ لگائیے دو سنکھیاوں کو آپ کو دیکھے رکھا ہے گنا نفل ہے تین سو پچھتر ایک سنکھیا کو دوسری سے گیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بچتا ہے کتنا پانچ بٹا تین اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ سب سے چھوٹی سنکھیا کیا ہوگی تو چلیے دیکھتے ہیں تو x equal to ہم کر سکتے ہیں 5 by divided by 3 اب x equal to ہمیں ہے 5 by divided by 3 multiply by ہمارا ہوگیا y equal to 375 تو 5 by کا square equal to 375 multiply by 3 تو by کا square equal to ہمارا ہو جائے گا کتنی 5 سے اگر اس سے ہم کر سکتے ہیں تو 7, 35, 25 تو 75 گناہ 3 یعنی کی y کی value آگئی 3 multiply by 5 یعنی کی 15 option number a تو آج کے لئے بس اتنا ہی ایسے ہی ویڈیوز کے لئے بنے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ then bye and thanks for watching this video